بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انیلیٹی کا میں بے شمار دفعہ اپنی مختلف ویڈیوز میں یہ کہہ چکا ہوں کہ ہماری بدقسمتی کہ یہ ملک کب مافیا کے حوالے ہو چکا ہے مافیاز مختلف طریقوں سے آپریٹ کرتے ہیں اور یہی وہ وجہ ہے کہ عمران خان اپنے ساڑھے تین سال کے وقت میں میگا کرپشن کے کیسز میں کسی ایک کو بھی سزا نہ دلوا سکا یہ کہنا کہ کیسز درست نہیں تھے یہ بالکل غلط ہے اگر کوئی کہے کہ یہ پلٹیکل وکٹمائزیشن تھی تو وہ بھی درست نہیں ہے کیونکہ جب آپ کے سامنے شباہد اور ثبوت کھلے نظر آئیں کہ مقصود چپڑاسی کے اکاؤنٹ سے پیسہ نکل رہا ہے اور کسی کلک کے اکاؤنٹ سے آپ کو کروڑوں روپے نکلتے ہیں اور وہ پھر پتا چلتا ہے کہ اصل بینیفیشریز جو ہیں ان کے پاس وہ کہیں ہیں تو کیسے یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ کرپشن کا پیسہ نہیں تھا اب چیز یہ ہے کہ عدالتوں میں لے جانا ثابت کرنا یہ سارا ایک سسٹم ہے جس کے ذریعے یہ کیا جاتا ہے اور وہ جب سسٹم فنکشنل نہیں رہتا تو مجبوراً یہ مقدمات ختم کرنے پڑتے ہیں اب وہ یوں ہے کہ اسلام آباد میں ایک عدالت میں نیب عدالت میں کیس چل رہا ہے جس میں حمزہ شہباز اور اس کے والد میاں شہباز شریف انہوں نے پیش ہونا ہے لیکن کسی نہ کسی بہانے یہ وہاں پیش نہیں ہوتے رہے اور ایک وقت آیا کہ جب یہ وزیر آزم بن گئے اور بیٹا وزیر آلہ بن گیا تو پھر ایف آئی اے نے جو کہ تحقیقات کر رہے تھے پہلے تو اپنے ڈائریکٹر رزوان کو بدلا ہے جو کہ اب دنیا میں نہیں رہے اس کے بعد انہوں نے اپنے وکیل کے ذریعے جو کہ پروسیکیوٹر تھا ان کا اس کے ذریعے عدالت کو پیغام دیا کہ اب ہم اس مقدمے کو پرسو نہیں کرنا چاہتے کیونکہ جن کے خراب مقدمہ ہے وہ اب وزیر آزم بن چکے ہیں یہ تو کوئی بہانہ کوئی تکنی بنتا ہے کہ آپ وزیر آزم بن گیا ایک تو مقدمہ چوری چکاری کا اور اس کے اوپر اتنے بڑی دہاندلی کہ الزام خردہ آدمی جو ہے وہ وزیر آزم بن جائے اور پھر قانون اور سارا سسٹم جائے وہ اس کے سامنے چھوک جائے اور کہے کہ ہم نے اس کا ٹرائل نہیں کرنا تو یہ تو ایک مشکل تھی لیکن وہ جو پروسیکیوٹر تھے انہوں نے یہ چیز اپنے ہینڈ اٹن نوٹ کے ذریعے عدالت کو بتائی اور انہوں نے کہا کہ جی میں اس قصے کو چھوڑ رہا ہوں میں ابھی پروسیکیوٹر کا رول ادا نہیں کروں گا کیونکہ میرے نکتہ نگاہ سے یہ جو کچھ بھی کام کیا گیا وہ غلط ہے سو پروسیکیوٹر بدل دیا گیا اب تاریخ آئی اور جناب شہباز شریف صاحب اور حمزہ وغیرہ انہوں نے پیش ہونا تھا عدالت میں جانے کے لیے وزیر آزم کی سیکیورٹی وہاں پہنچا دی گئی وزیر آزم خود موجود نہیں سیکیورٹی آفیسر نے وہاں پہ نہ صرف گارڈ کو دھکے دیئے یا اس کے ساتھ فیزیکل زیادتی کی بلکہ جو جج صاحب جن کا کہ کمرہ عدالت ہے ان کو بھی کمرہ عدالت میں جانے سے روکا اور یہ سارا کچھ سیکیورٹی کے نام پہ کیا کہ ہم پرائم نیسٹر کی سیکیورٹی کے ذمہ دار ہیں لہذا ہم کوئی ایسی چیز نہیں ہونے دیں گے جس سے کہ پرائم نیسٹر کی سیکیورٹی خطرے میں پڑے گئی نتیجہ یہ کہ وہ کیس ڈیلے ہوا سنانی گیا اس کے اندر سولہ اور لوگ ہیں جو کہ ملوث ہیں جن کو وہ عدالت کے باہر ان کو حاضر رکھا گیا اور پھر بلاخر جب سیکیورٹی آفیسر نے اجازت دی اور جائز صاحب اندر گئے تو انہوں نے پھر یہ چیک کرنے کی کوشش کی کہ یہ سارا معاملہ ایسے کیوں کیا گیا لیکن ان کو کسی نے کوئی جواب نہ دیا جب ان کو بتایا گیا کہ یہ سیکیورٹی کی وجہ سے کیا ہے اور سیکیورٹی چیف سیکیورٹی آفیسر پرائم نیسٹر کے یہاں موجود ہیں ساتھ ہیں تو انہوں نے حکم دیا کہ چیف سیکیورٹی آفیسر میرے سامنے پیش ہوں اور مجھے وجہ بتائیں کہ انہوں نے میری عدالت میں اس طرح کا کام کیوں کیا ہے اب یہ سب ہم جانتے ہیں کہ یہ سارا کچھ کیا اسی وجہ سے ہے کہ آپ جج کو بھی دھمکانا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ سب کو میسیج یہ مل جائے کہ ہم اپنی مرضی کے مالک ہیں ہم چاہیں تو عدالت میں پیش ہو ہم چاہیں تو نہ پیش ہو اور اس طرح اس مقدمے کو ختم کر دیا جائے اس میں کنوکشن تو دور کی بات ہے آج جن تک اس پہ اس کے اوپر چالان جو ہے وہ بھی اس پہ نافذ نہیں کیا جا سکا یعنی جو ایک الزام اس کو سنا کے اس کو اس کے پر دفعہ لگائی جاتی ہے وہ بھی ابھی تک نہیں کیا گیا اب اس صورتحال میں آپ دیکھئے کہ جج کی بے پسی ہے اور اس کی بے کسی چیف سیکیورٹی آفیسر اندر پیش نہیں ہو رہا پرائم نیسٹر جب پہنچتے ہیں تو ان کو وہ اندر جاتے ہیں ان سے پوچھا جاتا ہے کہ جناب یہ چیف سیکیورٹی آفیسر آپ کا کدھر ہے انہوں نے کہا جی مجھے تو کوئی پتا نہیں اور پھر سوال یہ ہوا کہ چیف سیکیورٹی آفیسر نے اس طرح بدتمیزی اور دھاندری کی یہاں پہ اس کا ذمہ دار کون ہے لہذا چیف سیکیورٹی آفیسر کو میرے سامنے لائے جائے اس کہنے کے اوپر چیف سیکیورٹی آفیسر کو بڑی مشکل سے اندر لائے گیا اور پھر جب پرائم نیسٹر کو کہا گیا کہ جن سے کہیں کہ یہ لکھ کے معافی مانگے تو لیتو لال کیا گیا وہاں پھر لیکن جائج صاحب نے ایک معاملے کو سیریس لیے سیریس لی انہوں نے اس کو ہینڈل کیا اسٹرٹ کیا اور ان کے اسٹرٹ کرنے کی وجہ سے چیف سیکیورٹی آفیسر کو معافی نامہ جمع کرانا پڑا اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ یہاں پہ اسلام آباد میں ایک آئی جی کا فوراں تبادلہ کیا گیا ان سے پہلے ایک آئی جی یہاں موجود تھے وہ آئی جی صاحب جو ہیں وہ ان کی منمانیاں نہیں کر رہے تھے جیسے چاہتے تھے یہ حکومت میں بیٹھے لوگ وہ نہیں کر رہے تھے غالباں کانون کے مطابق چلنا چاہتے تھے اور ایک ایسے شخص کو ناصر جن کا نام ہے جو کہ کرپشن کا کیس بھگت رہے تھے ان کی انکوائری وغیرہ جاری تھی وہ سارا کیس مکمل ہونے سے پہلے ان کے بارے میں آرڈر نکال دیا گیا کہ ان کو تمام الزامات سے بری کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ ہی ان کی دو دن بعد پوسٹنگ اسلام آباد میں ایز آئی جی کر دی گئی اب یہ وہ صاحب ہیں جو کہ شہباز شریف صاحب کے احسانوں کے تلید تب گئے ہیں کرپشن بھی کی ہوئی ہے لیکن مقدمات ان کے علاوہ اور کون ختم کرا سکتا تھا جب پرائیم نیسٹر نے حکم دیا مقدمات ختم ہو گئے تو اب وہ پرائیم نیسٹر کی خدمت کے لیے آئی جی پولس اسلام آباد لگ کے حاضر ہیں اب جس کو جی چاہے یہاں سے پکڑوا دیا جائے گا یہ دو واقعات جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اس میں جج جس کا نام اجاز آوان تھا وہ اس لحاظ سے تو قابل تحسین ہے کہ انہوں نے اپنے عدالت کا بھرم رکھنے کے لیے اس کا بقار قائم رکھنے کے لیے انہوں نے پرائیم نیسٹر کے سامنے بھی انسسٹ کیا کہ چیف سیکیورٹی آفسر کو پیش کیا جائے اور اس سے معافی نام آ لیا لیکن کیا ایسے واقعات ہمارے معاشرے کے لیے یا ہمارے اپنی عدالتوں کے لیے مناسب ہیں ان کے جسے کیا محسن جاتا ہے آپ نے ایک بنانا ریپبلک کی طرح عدالتوں کو بھی توقیر کیا یہاں پہ پبلک کو یہ واضح طور پر بتا دیا گیا کہ جو طاقتور ہے وہ جب چاہے اور جو چاہے وہ کر سکتا ہے وہ جو کہ وزیراعظم ایک ملزم کی حیثیت سے پیش ہو رہا تھا کیا تمام ملزمان اسی طرح پیش ہوتے ہیں عدالت میں افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارا ملک آج جس ٹگر پہ چل رہا ہے یہاں پہ حالات بتدریج پہنچے ہیں اور آئندہ بھی ان کے بدلنے کے حالات ہمیں نظر نہیں آتے کوئی صورت ایسی نظر نہیں آتی کہ یہاں پہ یہ حالات بدلیں گے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی شخص ان لوگوں کو ان کی کرتوتوں سے کنفرنٹ کرنے کے لیے تیار نہیں پاکستان اس لیے نہیں بنا تھا کہ یہاں پہ طاقتور کی حکمرانی ہوگی اور قانون اس کے لیے کچھ اور ہوگا اور غریب آدمی کے لیے کچھ اور ہوگا یہ ریاست جو کہ اسلام کے نام پہ بنی تھی اور دین جو ہمیں بتاتا ہے کہ ہم سب اپنے اپنے کاموں کے جواب دے ہیں اللہ کے سامنے بھی اور جو کچھ بھی ہم اپنے عامال کرتے ہیں قانون کی روح میں بھی ہم سب برابر ہیں لیکن یہی لوگ ہیں جنہوں نے اس کی شکل بگاڑ کے رکھ دی اور آج یہ ملک کچھ ایسی شکل میں آگیا ہے جو جیسے دنیا میں کسی اور جگہ پہ ہمیں نظر نہیں آتا جب تک قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی جب تک جج دو ٹوک انصاف مہیا نہیں کریں گے جب تک عوام ایسے لوگوں کا گرمان نہیں پکنیں گے یہ معاملات آگے چلتے نظر نہیں آتے یہاں ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ پہلے بھی شکایت موجود تھی کہ یہ طاقت ورطب کا انویسٹیگیشنز کو انفلونس کر رہا ہے مختلف جگہوں پہ اپنے مقدمات میں رکاوٹیں ڈال رہا ہے تاکہ ان کا ٹرائل نہ ہو سکے اور اسی وجہ سے چیف جسٹس اور پاکستان نے سو موٹر نوٹس لے کے یہ حکم دیا تھا کہ کسی کا تبادلہ نہیں کیا جائے گا کہ جو بھی لوگ انویسٹیگیشنز میں کام کرنے ہیں ان کو ہٹایا نہیں جائے گا ان کا تبادلہ نہیں ہوں گے اور نہ ہی کوئی ان کو انفلونس کرنے کی کوشش کرے گا لیکن اس حکم کے باوجود جج اجاز آوان کی عدالت کے باہر یہ تماشا لگا اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا چیف جسٹس پھر سو موٹر نوٹس لیتے ہیں توہین عدالت کے معاملے میں کہ جب ملک کی سب سے بڑی عدالت کا حکم موجود ہے اور اس کو اس طرح پامال کرتے ہوئے عام آدمی نہیں اسی ملک کا وزیراعظم دیکھا گیا میں سمجھتو عدالت کے لیے بھی ایک ٹیسٹ ہے آج کے لیے اتنا ہی فاجہ پاکستان زندہ بات پاکستان پائندہ بات موسیقی موسیقی